اسلام علیکم سوئرنس بٹا آج کے اس ویڈیو میں ہم سول کریں گے ایکسر سائز 4.4 کا لاس قویشن which is قویشن نمبر سکس تو سارڈ کرتے ہیں تو جی بٹا آپ کا جو قویشن نمبر سکس ہے اس میں بٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویریابل جو ہمارے پاس یہاں پر انوال ہے اے اور بی ہم نے اس کی ویلیو کو فائن کرنا ہے اب بھی دیکھیں ہمارے پاس اگر لیفٹ ہینڈ سائر کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر ریشنل فریکشن ہیں یہ بھی ہمارے پاس فریکشن اور یہ بھی فریکشن ہے اب آپ نے بیڑا کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو اس کا ایل سیم لینا ہے اس کو آپ نے ویسے ہی ساتھ ساتھ جلانا ہے تو ہم کریں گے کیا کہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے آپ نے اس کا ایل سیم لینا ہے تو آپ اگر دیکھیں ایل سیم اگر آپ لیں تو ہمارے پاس جو ڈینامی نیترز ہیں ڈیار ڈیفرٹ ٹھیک ہے تو دونوں ہی ہمارے پاس کہا رہیں گے دونوں ہی ہمارے پاس یہ آجائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے سکیل روڈ 3 مائنس 1 انٹو سکیل روڈ 3 پلس 1 بیٹا اب یہ ہمارے پاس جو ایکوڑ کے رائٹ سائر پہ ہے یہ آپ نے بیٹا اس کو ویسے ہی ساتھ ساتھ ڈکھنے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب آپ اس کا ایلسیم سال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو سیم ہمارے پاس مرک کیا ہے یہاں پہ دیکھیں سکیل روڈ 3 پلس 1 ہے اور سکیل روڈ 3 پلس 1 ہے ٹھیک ہے یہ کٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس یہ بچہ ہے سکیل روڈ 3 مائنس 1 یہ اوپر ہمارے پاس جو ہے سکیل روڈ 3 مائنس 1 اس کے ساتھ ملٹیپ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اس سے asegرور 3 مائنس ون کا سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے بکوز دونوں سیم ہیں دونوں سیم نمبرز کو مرٹی پر کریں تو آپ اس کا سکیر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا پلس سکیر روڈ تھری پلس ون ہول سکیر ٹھیک ہے اب یہ بڑا ہمارے پاس فارم بن گی اب یہاں پہ ہول سکیر ہے یہاں بھی ہول سکیر بڑا آپ نے یہاں پہ فارمولا اپلائے کرنا ہے کونسا اے مائنس بی ہول سکیر کا اور یہاں پہ اے پلس بی ہول سکیر کا اور یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا ہی اپلائے ہوگا اے پلس بی انٹو اے مائنس بی ٹھیک ہے تو پیدا یہ فارمولا آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ کو یاد ہوں گے یہاں پہ ہم اس کے لئے فارمولا اپن کریں گے تو ہمارے پاس بڑا یہ آئے گا سکیر جو روڈ تھری کا سکیر یعنی کہ اے کا سکیر پلس بی سکیر بی ہمارے پاس ون ہے مائنس ٹو اے بی اے ہمارے پاس سکیل روٹ 3 ہے اور بی ہمارے پاس ون ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی حساب میں ایڈ کریں گے اور اس کا سکیل اوپن کریں گے تو اگین سکیل روٹ 3 کا سکیل اے سکیل یعنی کہ پلیس بی سکیل پلیس ٹو اے بی سکیل روٹ 3 اینڈ ون آئے گا ٹھیک ہے اور براہ جو آپ کا یہ جو ڈینومیٹر ہے اس پہ آپ نے فارمولا اپلائے کرنا ہے کون سا اے پلیس بی انٹو اے مائنس بی آپ کے پاس یہ دونوں فیکٹرز اویلیبل ہیں آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا اپلائے کرنا ہے جو کہ بنیں گا سکیل روٹ 3 کی ہول سکیل مائنس ون کا سکیل یعنی کہ اے سکیل مائنس بی سکیل ٹھیک ہے اور یہ بیٹا ہم نے جیسے کے پہلے بات کی اس کو آپ نے ساتھ میں ویسے ہی یوز کرنا ہے اے سکیل روٹ ٹو ٹائم سکیل 3 یہ آپ کا اس کے ساتھ کٹ ہو جائے گا آپ اس کو یہی پہ کٹ کر دیں اس کے علاوہ یہ جو سکیل ہے بیٹا آپ نے اس کو سکیل روٹ کے ساتھ کٹ کرنا ہے اس سکیل کو بھی آپ نے سکیل روٹ کے ساتھ کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب کیا بچا ہے یہاں بچا ہے سیمپل 3 ون کا سکیل ون ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں بھی بچا ہے ہمارے پاس 3 اور پلیس ون آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ون کا سکیل بیٹا ون ہی ہوتا ہے اس اکواز ٹو اے پلس بی سکیل روٹ 3 بیٹا ٹھیک ہے اب بیٹا اس کو آپ صورت کر لیں 3 پلس 1 4 پلس 4 8 آور 2 آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس کو بیٹا 8 آور 2 اس اکواز ٹو اس اکواز ٹو اے پلس بی ٹائم سکیل روٹ 3 بیٹا یہ بیٹا ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے اب بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو سمپلیفائر کرنا اس کو آپ لکھ لیں 4 is equal to a پلس 20 کے روٹ 3 جی بیٹا اب بیٹا آپ نے کمپیر کمپیزن میں ترکی اے اور بی کی ویڈی فیانٹ کرنی ہے کس طرح فیانٹ کرنی ہے جس طرح ہم ریل نمبر کو ہمارے پاس کوئی بھی کمپلیکس دو نمبرز ہوتے تھے ایکول تو آپ اس میں کیا کرتے تھے کہ آپ نے ریل پارٹ کو ریل پارٹ کی ایکول کرنا ہوتا تھا اور یہاں بھی آپ نے سیم وہی فنومنا یوز کرنا ٹھیک ہے آپ کریں گے کیا کہ آپ اس کو بیٹا یہاں پہ 2 times آپ یہاں بھی 2 times بنا لیں آپ یہاں پہ لکھیں 4 plus 0 is equal to a plus b times کے روٹ 3 بیٹا ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں فرس نمبر آپ کا جو ہے وہ فرس کی ایکول ہوگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ 0 times روٹ 3 بھی کر سکتے ہیں حالانکہ وہ 0 ہی بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ چاہیں تو خود سے لگا سکتے ہیں 0 times کے روٹ 3 آپ دیکھیں یہاں پہ a آپ کے پاس سیمبل ہے اور یہاں پہ 4 ہے دونوں آپ پاس میں ایکول ہوں گے so a ہمارے پاس ایکول آلے گا a is equal to 4 ٹھیک ہے آپ یہاں پہ statement لکھیں comparing comparing the coefficients ٹھیک ہے comparing the coefficients ٹھیک ہے آپ اس کو compare کرنے کے بعد اس کو جب solve کریں گے تو a ہمارے پاس 4 کے ایکول آئے گا اور b یہاں پہ دیکھیں b کے ساتھ یہاں پہ square 3 تھا b ہے اور یہاں پہ square 3 کے ساتھ 0 ہے تو b اٹمین ہمارے پاس آ جائے گا بھڑا 0 کے ایکول تو یہ بھڑا a اور b کی final ہمارے پاس values آئیں گے جو کہ ہم نے نکالنا تھے یہ تھا بھڑا آپ کا last question exercise number 4.4 کا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا chapter number 4 finish ہوتا ہے hope so آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب بھڑا next video سے ہم start کریں گے chapter number 5 تب تک کے لیے اللہ حافظ is equal to a plus b times square root 3 بھڑا یہ بھڑا ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے اب بھڑا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو simplify کرنا اس کو آپ لکھ لیں 4 is equal to a plus b square root 3 جی بھڑا اب بھڑا آپ نے comparison method through a اور b کی ویریف فانٹ کرنی ہے کس طرح فانٹ کرنی ہے جس طرح ہم real number کو ہمارے پاس کوئی بھی complex دو نمبر ہوتے تھے equal تو آپ اس میں کیا کرتے تھے کہ آپ نے real part کو real part کی equal کرنا ہوتا تھا اور یہاں بھی آپ نے same وہی phenomenon use کرنا ٹھیک ہے آپ کریں گے کیا کہ آپ اس کو بیٹا یہاں پہ two term بنا لیں آپ یہاں پہ لکھیں zero is equal four plus zero is equal to a plus b times square root 3 بیٹا ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں first number آپ کا جو ہے وہ first equal ہوگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں بھی zero times square 3 بھی کر سکتے ہیں حالان کہ وہ zero ہی بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ چاہیں تو خود سے لگا سکتے ہیں zero times square root 3 آپ دیکھیں یہاں پہ a آپ کے پاس simple ہے اور یہاں پہ 4 ہے دونوں آپ اپس equal ہوں گے so a ہمارے پاس equal آلے گا a is equal to 4 ٹھیک ہے آپ یہاں پہ comparing the coefficients ٹھیک ہے comparing the coefficients ٹھیک ہے آپ اس کو compare کرنے کے بعد اس ایک تو b ہمارے پاس آلے گا 0 کے equal تو یہ ا اور b کی final ہمارے پاس values آئیں جو کہ ہم نے نکال 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 کا last question number 4.4 کا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا chapter number 4 finish ہوتا حب سو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب next video سے ہم start کریں chapter number 5 تب تک اللہ حافظ